جستار میں کوریوس بڑی مارجن سے ستہ پاتی دکھ رہی ہے ستیس گرد میں کانٹے کا مقابلہ ہے تیلنگانہ میں بھی کسی کو بہمت ملتا نہیں دکھ رہا حالانکہ یہاں تیاریس سب سے بڑی پارٹی بنتی دکھ رہی ہے میجورم میں بھی اس پرس بہمت کسی کو نہیں ملتا دکھ رہا کن ملا کر بی جے پی کے لیے پانچ راجیوں کے ایگزٹ پول کا رجحان بہت امید والا نہیں ہے اگر اس روزان کو دوہجار انیس کا سیمی فائنل مانتے ہیں تو پھر آگے کیا ہونے والا ہے یہ بڑا سوال ہے اس سوال کا جواب بھی انڈیا نیوز نیتہ نے لوگوں سے ہی جاننے کی کوشش کی وہ سوال موڈی راہل کو لے کر ہے اور آئیے سیدھے چلتے ہیں ششاند کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ لوگ پریتہ کے معاملے میں کون مکہ منتری آگے ہے اور کون نیتہ آگے ہے شبریہ دیپردی تو ایگزٹ پول میں ہم بتا رہے ہیں کہ کون کہاں پر بیٹھتا ہوا دکھ رہا ہے اس وقت نتیجوں کے لیاز سے لیکن سب سے پہلے اگر ہم آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ مکہ منتری کی پسند کون ہے اس سے پہلے ذرا دیکھئے کہ کون کہاں کس راجے میں کیسا پرفارم کر رہا ہے ہمارا ایگزٹ پول کیا کہتا ہے مدد پردیش کے لیاز سے اگر آپ دیکھئے دو سو تیس سیٹوں کی ویدان سبا ہے اور یہاں ہمارا ایگزٹ پول یہ کہہ رہا ہے کہ سپشٹ بہومت کسی کو ملتا نہیں دکھ رہا بی جے پی حالا کی پیچھے ہے ایک سو چھ سیٹیں بی جے پی کو مل سکتی ہیں یہ اس وقت لگ رہا ہے کانگریس ایک سو بارہ سیٹیں حاصل کرتی دکھ رہی ہے اور سپشٹ بہومت سے چار سیٹ پیچھے ہے اور ان کے کھاتے میں بارہ سیٹیں مدد پردیش میں جا سکتی ہیں یہ انڈیا نیوز اور نیتا کا ایگزٹ پول کہتا ہے اب ذرا اگر آپ کو ایم پی نہیں لیکن پہلے اس سے پہلے کہ ہم اگلا راجی آپ کو دکھائیں مدد پردیش میں موڈی ورسز راہل میں لوگوں نے کیا کہا ذرا وہ دیکھئے اور نریندر موڈی یہاں پر 69 فیصدی لوگوں کی پسند اور راہل گانڈی جو ہیں وہ محض 31 فیصدی لوگوں کی پسند ہے تو یہ مدد پردیش کی جنتہ سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ کو اگر راشتری اس طر پر دیکھ رہے ہیں تو کون سا نیتا پسند آ رہا ہے کس کی راجنیتی پسند آ رہی ہے نریندر موڈی یہاں صاف طور پر بڑی لیڈ کے ساتھ لوگوں کی پسند نظر آئے ہیں یہ مدد پردیش کی آپ کو ہم بات بتا رہے ہیں اب ذرا 36 گڑ کا رکھ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں 36 گڑ میں جو آکڑے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہاں کے اگر نتیجے دیکھیں یہ دیکھئے 36 گڑ کا آکڑہ ہے یہاں پر 90 سیٹوں کی ویدان سبا بی جے پی یہاں پر 43 سیٹ حاصل کر کے اپنی ستھتی وہاں پر مضبوط کیے ہوئے ہیں لیکن سپرشت وحومت یہاں پر بی جے پی کو بھی نہیں ہے کانگرس یہاں پر گین کر رہی ہے ایک سیٹ کا فائدہ 40 سیٹ پر وہ پہنچ رہی ہے اور ان کے خاتے میں 7 سیٹ ہے اگر یہی ستھتی رہی تو یہ جو ان کا آکڑہ ہے یہ بہت اہم ہو جاتا ہے اب ذرا یہاں بھی دیکھئے 36 گڑ میں نریندر موڈی اور راہل گانڈی کے بیچ کی چنوٹی کون جیت رہا ہے نریندر موڈی جو ہیں وہ 55 فیصدی لوگوں کی پسند ہے اور راہل گانڈی کے اگر ہم بات کریں تو وہ 45 فیصدی لوگوں کی پسند ہے تو 36 گڑ میں بھی نریندر موڈی ساپ طور پر راہل گانڈی پر بھاری ہیں لیکن ایم پی کی تلنا میں راہل گانڈی یہاں تھوڑے گین کرتے دکھ رہے ہیں اب ذرا راجستان کی بات کرتے ہیں ذرا راجستان کے آکڑوں کو سمجھئے بتا سکے کہ کیسے انہوں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا لیکن آکڑے کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں ہے 80 سیٹیں راجستان میں بی جے پی کو ملتی دکھ رہی ہیں وہاں پر 83 سیٹ کا بی جے پی کو نقصان ہو سکتا ہے یہ ہمارا ایگزٹ پول کہہ رہا ہے کانگریس کو بڑا فائدہ ہے 91 سیٹوں کا فائدہ اور 112 پر وہاں پر کانگریس پہنچ رہی ہے اور سرکار بنا لگی ایسا لگ رہا ہے اور ان کے کھاتے میں 7 سیٹ ہے انہیں بھی 9 سیٹ کا نقصان ہے اور یہاں پر صرف کانگریس کو فائدہ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں راجستان کی وہاں پر موڈی ورسز راہل میں کون پسند ہے ذرا اس کو سمجھئے راجستان میں نریندر موڈی کی لوگ پریتا کا آکڑا اور آسمان چھوٹا ہے بہتر فیصدی پر نریندر موڈی اور اگر آپ راہل گانڈی کو دیکھیں تو وہ محض 28 فیصدی پر آ کر رکھتے ہیں یعنی راجستان میں کانگریس سرکار تو بنا لے گی اس اگزٹ پول کے آکڑوں کے نتیجوں کے حساب سے لیکن راہل گانڈی وہاں پر نیتا بن گئے ہو چہرہ بن گئے ہو یہ چیز وہاں پر نظر نہیں آتی ہے اب ذرا تیلنگانہ کی بات کرتے ہیں تیلنگانہ میں کیا سٹی ہے راہل گانڈی نے واپس سٹیٹیجی بنائی تھی ٹی ڈی پی کے ساتھ جانے کی کیا اس کا فائدہ ہوا ذرا اس کو آنکھڑوں کے لحاظ سے دیکھئے گا تو تیلنگانہ میں جو 119 سیٹے ہیں ان میں سے 46 سیٹے کانگریس گھڑ بندن کو جا سکتی ہیں یہ ہمارا ایجزٹ پول کہہ رہا ہے ٹی آر ایس کو 57 سیٹے مل سکتی ہیں وہاں پر انہیں 6 سیٹ کا نفصان ہوتا دکھ رہا ہے بی جے پی 6 سیٹ حاصل کر سکتی ہے یوگی آدیتنات نے بڑا پرچار کیا تھا یوگی ورسز او ایسی جو ہے وہ وہاں پر چرچہ کا وشہ بنا لیکن بی جے پی کو صرف ایک سیٹ کا فائدہ وہاں پر ہوتا دکھ رہا ہے اور انہیں کے خاتے میں دس سیٹے جاتی دکھ رہی ہیں یہ تیلنگانہ کی ستیتی بتا رہے ہیں تیلنگانہ میں کون پسند ہے موڈی ورسز راہول یہ بھی ذرا دیکھئے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے تیلنگانہ وہ اکلوتا راجیت جہاں پر ہم نے لوگوں سے پوچھا تو راہول گاندھی لوگوں کی پسند تھے وہاں پر یا نریندر موڈی سے زیادہ پسند تھے راہول گاندھی لوگوں کو چھپن فیصدی لوگوں نے راہول گاندھی کو پسند کیا اور چوالیس فیصدی لوگوں نے نریندر موڈی کو اپنی پسند بتایا یعنی تیلنگانہ میں راہول گاندھی زیادہ پاپولر ہے نریندر موڈی کے مقابلے لیکن دیش کے حساب سے ذرا دیش کے حساب سے سمجھئے کہ نریندر موڈی اور راہل گانڈی کون کہاں ہے دیش کہہ رہا ہے کہ 69 فیصدی لوگ نریندر موڈی کو پسند کر رہے ہیں اپنا نیتا مانتے ہیں اور اگر راہل گانڈی کی بات کریں تو 31 فیصدی لوگ راہل گانڈی کو اپنی پسند بتا رہے ہیں تو یہ دیش کی سوچ ہے راہل گانڈی vs نریندر موڈی نریندر موڈی ابھی بھی وہاں پر دیش کے لوگوں کے حساب سے بڑی پسند 69 فیصدی لوگوں کی پسند نریندر موڈی اور راہل گانڈی 71 فیصدی لوگوں کی پسند تو اب ہم چلتے ہیں دیپک بھی کے پاس اور دیپک جی جب یہ ہم پانچ راجیوں کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی یہ سوچ رہے ہوگی کہ زیادہ راجی تو وہ گباتی دکھ رہی ہے لیکن 2004 کے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہی راجی وہ جیت رہی تھی اور دلی گباتی تھی تو یہ گوا کر دلی جیت جائے 2019 میں تو ان کے لئے فائدے کا سوڑا ہوگا پھر بھی سوشاند لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا مجھے بتائیے آپ نے دیش کی پسند تو بتا دی لیکن سوشاند کی پسند کون ہے نریندر موڈی یا راہل گانڈی سر اس کا جواب میں آپ کو سٹوڈیو میں کڑے ہوگے بتا اور پترکار تو نہیں دے سکتا یہ الگ پسند میں آپ کو ضرور دے سکتا ہوں بتا سکتا ہوں جب ہم سٹوڈیو کے باہر ملیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ تو دیش کے سب سے جانے مانے اور ورشت پترکار ہیں بتا اور پترکار ہم جو ہے ٹیلی ویژن پر یہ باتیں تو نہیں کر سکتے جو تٹس ہے سمجھ لکھیں گے ان کا بیٹیار تو آپ اس طرح کے تٹس سکیوں رہنا چاہتے ہیں بلکل ویسے آپ اپنی پسند بتائیں مجھے لگتا ہے میری پسند آپ سے ملتی جلتی ہوگی میری پسند تو وہ ہے جو دیش کی جانتا چنتی ہے جس کو جانتا جناردن نے چنا وہ دیش کی پسند ہے اور وہ میری بھی پسند ہے نمیس سے بھی پوچھتا ہوں نمیس مجھے بتائیے کہ کون آپ کی پسند ہے راہل گاندھی یا نریندر موڈی میں ایک بزنس جنرلیس ہوں تو میں تھوڑا سا دوسرے اس میں پکش میں دیکھتا ہوں دیکھیں ایک بھارت میں بہت کہاوت چلتی ہے اور محمود کے ایک اسٹرور فیلم تھی باپ بڑا نا بھائیہ سب سے بڑا روپیہ تو اب اس سمیہ دیش میں وہ نیتا چاہیے جو اس دیش کی ارث ویوستہ کو مجبوط کر سکے کیونکہ پورے ویشوک حالات بہت بری کنڈیشن میں پہنچ چکے ہیں تو اب ایسا چاہیے جو اب بڑی سرجری کر سکے اور وہ ضروری ہے کہ ایسا نیتا ہو جو یہ دیکھے بینا کہ ہم جیتے یا ہارے اسے اب کچھ کرنا ہوگا جیسے ایک چھوٹا سا آکڑا میں آپ کو دے دوں دو ہزار بارہ میں اس دیش کی چالیس فیزدی ارث ویستہ بلیک منی پر چلنے لگی تھے اور اب نہیں چل رہی ہے کیا ابھی نہیں چل رہی ہے کیا ابھی پرشیاں نہیں کٹی جارہی ہے ابھی بلیک کے پیسے نہیں رکھے جارہے بہت کم بہت کم میں آپ کو ایک اور دوسرا آکڑا دیتا ہوں آپ اس سے نکار نہیں سکتے دو ہزار چودہ میں دیتے تھے جس میں سے تین کروڑ لوگ جو تھے وہ کیندر یا راجی سرکار کے کرمچاری تھے جو نہیں بچا سکتے تھے اب بچے ستر لاکھ ستر لاکھ میں سے پچپن لاکھ ایسے تھے جو آپ اور میرے جیسے پیشے ور تھے جو پیسہ کہیں چھپا نہیں سکتے تھے پانچ لاکھ ایسے تھے جو ڈاکٹر تھے سی اے تھے مطلب اس دیش میں صرف دس لاکھ ایسے بزنسمنٹ تھے ایسے بیاباری تھے جو مہینے کا سترہ سے اٹھارہ انیس بیس ہزار کما پا رہے تھے کیا یہ آکڑے آپ کو چکٹ نہیں کرتے تو اب ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ کون جیت رہا ہے ہار رہا ہے اب ضرورت اس کے ہے کہ ہم ایسے وقتی کو آگے بڑھائیں اور وہ وقتی کون ہے جو اچھی سرجیدی مجھے باتی ہے نا نام بتا دیجئے نا نمیش مجھے ابھی تک تو میں خاص کر یہ دو جو ہیں نریندر بودی ان کے دو فیصلے اور گھام کرتے ہیں جو صحبww ہاکی میں ویسی طور بہت بہت چھوٹے چھوٹے بسم وہ ک sounded च ہے یہ دھیرے دھیرے کام ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی اس دیش کو کم سے کم دس سال اور محنت کرنی ہوگی چلنسی صاحب رہی آپ کو لگتا ہے نیمیز جو کہہ رہے ہیں اس سے آپ سائمت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ڈی مونٹائزیشن سے بلیک منیز جیس میں ختم ہو گئی دیکھیں مجھے کلیر کر دیکھ رہا ہے کہ نیمیز جی آدھر میں موڈی جی کو کور فائر دے رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاچو راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کہیں بھی جیت نہیں رہی ہے اور جب پاچو راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نہیں جیت رہی ہے تو نشط روپ سے موڈی جی کی پاکولیریٹی بھی کم ہو رہی ہے یہ صد ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹیز موڈی موڈیز بھارتی جنتہ پارٹی یہ تیہ ہو چکا ہے اور اور جب جب یہ نہیں جیتیں گے تو یہ ٹھیکڑا پھوڑیں گے اپنے مکھے مانتریوں پر یہ کہیں گے رامان سنگھ انپاپپولر ہو گئے تھے شیورات چوہان انپاپپولر تھے یا وسنگرہ راجہ انپاپپولر تھی اور جب جیتتے ہیں تو موڈی جی کی وجہ سے جیتتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پل ملا کے جو میں ابھی باتیں سن رہا ہوں آدلنیا پینلس نمیش جی جو ہے یہ موڈی جی کو کہیں نہ کہیں کور فائر دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نشط روپ سے آپ جو ڈیمونٹائیزیشن کا جو ڈیمپیکٹ ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح سے کسان جو ہے وہ ترست ہوا ہے چھوٹا بیپاری چھوٹا دکاندار جو ناراج ہوا ہے اس کو جو تکلیفیں جھلنی پڑی ہیں جی ایسٹی اور نوڈ بندی کی وجہ سے نشط روپ سے میں تو راجستان مدی پردیش میں گھوما ہوں میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے آپ یہ دیکھئے کہ مالوہ ریجن کے 80 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ جادہ ہوا ہے اور راجستان کے اندر کچھ 87.28 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ ان ایریے میں جادہ ہوا ہے جہاں پر راجپوٹ اور گوزر ہیں تو یہ وہ پر آپ بھی پڑا ہے کہ راجپوٹ ناراج ہوئے ہیں گوزر بہت زیادہ ناراج ہوئے ہیں راجپوٹ کیوں ناراج ہوئے کیونکہ آننپال سنگھ کا انکاؤنٹر ہوا فرجی انکاؤنٹر ہوا چتر سنگھ کا فرجی انکاؤنٹر ہوا انہوں نے اتنے بڑے دھرنے پردرشن کیے سی بی آئی انکوائری مانگی واسندرہ راجے نے وعدہ کیا لیکن کوئی انکوائری نہیں کی یعنی وعدہ خلافی واسندرہ راجے نے جو وعدہ خلافی کی ہے اس کا ایک بڑا ایمپیکٹ آپ کو دکھ رہا ہے کہ اتنا بڑا یعنی کانگریس کو 21 سیٹے تھی 2013 میں 21 سے ہم 112 پہ آ رہے ہیں آپ کے حساب سے لیکن میرے حساب سے ہم 130 اور 140 کے بیچ میں جائیں جب ملتا ہے تو کانگریس پارٹی پوپولر ہوئی ہے آدمیہ راحل گاندی جی جو پرچار میں کہہ رہے تھے وہ لوگوں نے سمجھا ہے اس کے اوپر لوگوں نے گران کیا ہے اور ووٹ دیا ہے تو نشچنٹ روپ سے موڈی جی جو کہتے تھے وہ لوگوں نے موڈی جی کی بات نہیں مانی یہ نشچنٹ روپ سے اس میں سے دکھ کر کے آ رہا ہے تو موڈی جی انپوپولر ہو رہے ہیں مانویند سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور دو نئے میمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں راجی جیٹی جی جو کی بی جے پی کے نیتا ہے اور ساتھی ساتھ سنجیو نائی جی جو کی سینئر ایڈیٹر ہے دس انڈے گارڈین کے نیمیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور چرن سین سپرا جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مانویندر جی میں آپ سے بات کروں گا اس چھوٹے زبریک کے بات مدھر پردیش، راجستان، شکتیزگر، تیلندانہ، مجورم کیا ہے دسمبر کو پانچ سٹاجیوں کے ساتھ جب تو ٹھیک نہیں ہوگا مانویندر جی جاننا چاہوں گا یہ سر پہ آپ نے کونسا مکوٹ پہنکے رکھا ہے سوڑی آپ کے آواز صاف نہیں آ رہی کٹی کٹی آ رہی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا تھا کیونکہ آپ کے سر پہ کوئی ابوشن سا دکھ رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں یہ ابوشن کیا ہے اور کیا ہے راجستان کی پارم پر ایک بھوچہ ہے جی ہاں ستھانی لباس ہے ستھانی لباس ہے تو آپ نے جھالرا پاٹن کے ستھانی بنی گئے مانویندر جی باڑ میر سے آپ جھالرا پاٹن تک پہنچ گئے مجھے بتائیے سفر کو تائے کرنے میں آپ کو کہیں لگا کہ آپ کے لیے بھارتی جنتا پاڑی کو چھوڑنا اچیت نہیں ہوگا شاہی میں سمجھا نہیں کیا مطلب آپ کو کبھی لگا کہ بھارتی جنتا پاٹی جس سے میرے پتا جی جوڑے رہے جس سے میں جڑا رہا برسوں تک اس کو چھوڑنا اچیت نہیں ہوگا آپ کے لیے کیا آپ کو کبھی لگا جی نہیں کہیں نہیں لگا کبھی نہیں لگا مجھے پورا عاشرواد ہے سب کا اب کانگریس میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اگر آپ چناؤ ہار جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک کارے کرتا ہے کہ دور پر کانگریس میں سنگرش کر پائیں گے سنگرش کرتے ہیں سنگرش کریں گے میں کوئی جوڑش نہیں ہوں میں کیسا دھو گے آگے کیا ہوگا چلے بہت بہت شکریہ مانویندز سنجھے فرحال لیں گے ہمیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے پہلی پسند لوگوں کی یہ جانے کے لیے سیدھے چلتے ہیں شوشاند کے پاس شوشاند اس بات سوال نہیں پوچھوں گا میں کون آپ کی پسند ہے اس سوال پر آؤں گا لیکن پہلے میں بتاتا ہوں درجکوں کو کہ لوگوں کی پسند کون ہے کیونکہ دیکھیں چنام جیتنا ایک بات ہے اور اس کے بعد مکہ منتری کون ہوگا اس کی ماتا پچی الگ ہے کیونکہ جن راجیوں میں چنام ہوئے راجستان اور مدیپردیش خاص طور پر وہاں پر بڑا صرف پھٹا ہوا تھا کی کس کو آپ مکہ منتری بنائیں گے کیونکہ وہاں پر کھیمے بازی بہت تھی تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کی سی ایم کے لیے مدیپردیش میں کون پسند جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر آشری جنک بات یہ ہے دیپک جی کی بھلے بی جے پی کو سیٹے کم ملتی دیکھ رہی ہیں لیکن شیورات سنگھ چوہان جو ہے وہ ابھی بھی چالیس فیصدی لوگوں کی پسند ہے بطور مکہ منتری مدیپردیش میں ماما ابھی بھی لوگوں کو پسند ہے کام پسند ہے لیکن پتہ نہیں ووٹ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے شاید لوگ تھوڑا بدلاب چاہتے ہیں لیکن کمالنات 30 فیصدی لوگ کہتے ہیں کمالنات مکہ منتری کے طور پر ان کی پسند ہوں گے جوتی رات اتی سندیا 25 فیصدی لوگوں کی پسند ہے اور انے جو ہیں وہ 5 فیصدی لوگ جو ہیں وہ انے کسی اور کو مکہ منتری بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مدیپردیش کی ستیتی ہے جہاں پر ماما بھلے چناب ہار جائیں لیکن ابھی بھی پسند میں وہ سب سے نمبر ون نظر آتے ہیں اب 36 گڑ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں کی ستیتی کیا ہے اور وہاں کون پسند ہے 36 گڑ کو دیکھئے ڈاکٹر رمن سنگھ انہیں نفس ٹٹولنا بخو بھی آتا ہے اور وہ اس معاملے میں بھی دیکھتا ہے کہ ووٹر کی نفس وہ سمجھتے ہیں اس لئے نتیجوں میں بھی وہ واپسی کرتے دکھ رہے ہیں اور ساتھی لوگوں کی پسند ابھی بھی بنے ہوئے ہیں پچپن فیصدی لوگ رمن سنگھ کو بطور مکہ منتری دیکھنا چاہتے ہیں 36 گڑ میں عجید جوگی ستائیت فیصدی لوگوں کی پسند ہے اور ان کوئی دوسرا بن جائے وہ اٹارہ فیصدی لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی اور کو بنائیے ان دونوں نیتاؤں کو ہم بطور مکہ منتری نہیں دیکھنا چاہتے اس کے بعد راجستان کی بات کرتے ہیں راجستان میں بھی بڑا سر پھٹا ہوا تھا وہاں بھی کھیمے واضی کی باتیں تھی وہاں اگر کانگریس جیسا لگ رہا ہے کہ سپشٹ بہومت حاصل کر لے گی تو مکہ منتری کی پسند وہاں کون ہونا چاہیے یا کون ہے ہمیں لوگوں نے کیا بتایا ایگزٹ پول میں بسندرہ راجے اور 30 فیصدی لوگوں کی پسند ہے اشوک گیلوت جو کی بہتی آنوبہ بھی نیتا ہے مکہ منتری رہ چکے ہیں وہاں پر وہ وہاں پر کانگریس کے کھیمے میں سے پہلی پسند کہہ لیجئے کیونکہ 40 فیصدی لوگ اشوک گیلوت کو مکہ منتری بنتے دیکھنا چاہتے ہیں سچن پائلٹ جو ہیں وہ 20 فیصدی لوگوں کی پسند ہیں وہاں پر لوگ ابھی راج جی کی کمان کہہ لیجئے یا راج جی کی جو اڑان ہے وہ اس پائلٹ کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے یا نہیں جاتے بھی دیکھنا چاہتے اور ان کے خاتے میں دو فیصدی لوگوں کی رائے گئی ہے تو یہ الگ الگ جگہوں پر جو الگ الگ رائے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور زیادہ تر جگہوں پر اگر آپ دیپک بھی دیکھیں گے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر کانگریس سرکار بنا بھی لے تو مکہ منتری چننے میں اس کو تھوڑی مشکل آنے والی ہے وہاں بھی کچھ نہ کچھ نوک جوک ضرور ہوگی تیلندانہ کی بات کرتے ہیں تیلندانہ میں دیکھتے ہیں وہاں کون پسندہ اور وہاں سپشٹ طور پر KCR سب سے آگے دیکھتے ہیں سیتالیس فیصدی لوگ KCR کو بطور مکہ منتری دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی لئے اگزٹ پول میں آپ نے دیکھا تھا کہ سیٹے بھی KCR کی پارٹی کو زیادہ مل رہی تھی ایک بڑا دلچسپ نام ہے OEC کا اکیس فیصدی لوگ اسد الدین OEC کو بطور مکہ منتری دیکھنا چاہتے ہیں تیلندانہ میں ہنومنت راو کو تئیس فیصدی لوگ اور پری پورنا نند کو آٹھ فیصدی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بطور مکہ منتری ٹھیک ہے تو یہ ستھی ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑے دلچسپاکڑے ہیں دیپک جی اب آپ میری پسند پوچھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان چاروں راجیوں میں سے تو کہی ہوں نہیں تو میری پسند معنی نہیں رکھتی اس لئے آپ اپنی پسند بتائیے کیونکہ آپ مدی پردیش سے آتے ہیں آپ مدی پردیش میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں مدی پردیش میں جس کو بھی چنے گی جنتہ جس کو چنے گی یا سی ایل پی جس کو چنے گی میں اس کو اپنی پسند مان لوں گا کیونکہ میں بھی اب دلی کا واسی ہو گیا ہوں پچیس سال سے دلی میں رہ رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو این آر پی مانتا ہوں مطلب نون ریسیڈنٹ مدی پردیشین ایک بار پھر سے آپ سبی کو بتا دوں کیونکہ انڈیا نیوز اور نیتا کے ایکزٹ پول سے آنے والے نتیجوں کی اس ستی بہت حد تک صاف ہو گئی ہے پانچ راجوں کے ایکزٹ پول کے رجحان میں کانگریس دو ایک سے آگے چل رہی ہے مدی پردیش میں بی جی پی ستہ میں چوتھی بار واپسی کرتی نہیں دکھ رہی ہے راجستان میں کانگریس لمبی چھلانگ لگا رہی ہے چھتیس گل کی اس ستی صاف نہیں ہے تیلنگانہ بھی کسی کو بہومت ملتا نہیں دکھ رہا میزورم میں بھی اس پرس بہومت کسی کو نہیں ملا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اس چناؤ کے بعد کونسی بڑی تصویر اُبھر کر سامنے آئی ہے اگلے آدھے گھنٹے ہم اس پر بات کریں گے سب سے پہلے شوشان کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس چناؤ سے دیش کو کیا ملا شکریہ دیپک جی تو انڈیا نیوز نیتا ایکزٹ پول کی بڑی باتیں ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس ایکزٹ پول میں بڑی باتیں کیا رہی ہیں اور بی جے پی کے لیے بری خبر رہی ہے جیسا کہ ہم آپ کو لگتار دکھا رہے ہیں ایکزٹ پول میں بی جے پی کو بہت اتصاہیت کرنے والے پرنام یا آنکڑیں نہیں نظر آ رہے ہیں یہ بڑی بات ہے دو راجیوں میں بی جے پی ہارتی بھی دکھ رہی ہے اور ایکزٹ پول میں کانگریس جو ہے وہ دو ایک سے آگے نکلتی بھی دکھ رہی ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے راجستان میں وہ سرکار بنا لے گی اس پرشت طور پر یہ نظر آ رہا اور مدی پردیش میں بھی وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر کانگریس ابرے گی یہ دکھ رہا ہے یعنی دو ازار انیس سے پہلے ہم بات کریں تو نتیجے کانگریس کے لیے بڑی خوشکبری ثابت ہو سکتے ہیں کانگریس بی جے پی شاسد راجیوں کو چھین سکتی ہے یہ ایکزٹ پول بتا رہے ہیں بہت لمبے وقت بات کانگریس کے لیے اچھے دن آ رہے ہیں لوگوں کے لیے اچھے دن کی بات ہوتی تھی کانگریس کے لیے اچھے دن ضرور آ رہے ہیں لوگ سبہ چناؤں سے ٹھیک پہلے بی جے پی کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ یہ تیون راجی ایسے ہیں جہاں پر لوگ سبہ کی سیٹوں کے لحاظ سے بہت کچھ اہمیت رکھتا ہے بی جے پی کے لیے اور اگر مدان سبہ چناؤں کے نتیجے لوگ سبہ کی سیٹوں کے لحاظ سے بھی بدلیں گے تو بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یہ ایک اور بڑی بات یہ موڈی اور امیشہ کی جوڑی کو جھٹکا لگ سکتا ہے چناؤں در چناؤں وہ جیت حاصل کرتے رہے لیکن یہ تین بڑے راج یہ ہندی ہارٹ لینڈ میں ہارنا اگر جیسا لگ رہا ہے ایکزٹ پول میں تو یہ موڈی اور امیشہ کی جوڑی جو کی بہت بڑی رنمیتی کا مانی جاتی ہے ان کے لیے بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے تو بی جے پی کے لیے بری خبر ہے اس ایکزٹ پول میں یہ ابھی فیلال شروعاتی طور پر نظر آ رہا ہے دیپاک جی بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی کے لیے بری خبر ہے لیکن یہ بری خبر اچھی خبر میں بدلتی ہے کیا یہ جاننے کے لیے ہم سیدھے چلتے ہیں راجی جیٹلی جی کے پاس راجی جیٹلی جی آپ کو کیا لگتا ہے ایکزٹ پول کے رجحان آپ کے لیے مکس ہیں کوئی بہت اچھی سنکیت لے کر نہیں آ رہے ہیں آپ مانتے ہیں کہ کانگریس مخت بھارت کا سپنا فیلال اس پر ایک بریک لگے گا ہینڈ بریک لگ جائے گا کار کا نہیں میں جنرسل جی میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اپینین پول کے نتیجے دیکھیں اور اس کے بعد ایکزٹ پول کے نتیجے دیکھیں دونوں نتیجے میں بہت فرق ہے بہت اندر نہیں ہے اور میں سمان کرتا ہوں سبھی سرویس کا جنہوں نے بھی کیا کہ یہ پروفیشنل لائف ہوتی ہے پروفیشنل طریقے سے سرویس کیا جاتا ہے لیکن جمینی حقیقت اب یہ آپ دیکھیں آپ کی سرویس کے اندر دکھایا جارہا ہے کہ مکھے منتری کس طور پر لوگوں دوارہ پسند کیے جارہے ہیں اگر آپ بدہ بردش کی بات کیجئے شیویازی چوہال مکھے منتری کے طور پر پہ ہی پسند لیا دوسرا دور دور تک کوئی نظر نہیں آرہا اب یہ ایون آپ راجستان کی بات کیجئے جہاں پر آپ اتنا لمبا مارجن دکھا رہے ہیں وہاں پر بھی اگر دو پرتیشت کا ڈیفرنس آرہا ہے تو وہ کے بعد گیلوب صاحب کے ساتھ ورسندرہ راجی جی کا آرہا ہے تو دو پرتیشت کا ڈیفرنس تیسرا ریکھتی سجن پائلر جی جن کو آپ کہتے ہیں جن کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے وہ ماتر بیس پرتیشت پر رکھ کر رہ گئے ہیں تو آپ جو ایجیٹ پول اوپینین پول اور جو جنتہ کی چوائیس ہے تیروں میں بہت بڑا فارق ہے اگر تیروں کا فرق نکال دیں تو آپ یہ دیکھیں گا پھر شہر جمینی حقیقت ہے تھوڑی اس سے پرے ہوگی یہ جمینی حقیقت نہیں ہو سکتی ہے جس طریقے کے ہمارے سامنے پہینا مارے ہیں دوسری بات آپ دیکھیں کانگریس نے تو ایک نیتی اپنا لی ہے آپ نے سابی نیتاؤں پر وقتان کو بول دیا ہے کہ آنکھوں پر کپڑا باندھے ڈھول بجائیں اور ناچیں کیونکہ وہ ایک ہی ایجیٹ پول دیکھتے ہیں جس ایجیٹ پول میں کہیں نہ کہیں ان کو بی جے پی کے برابر دکھایا جاتا ہے اور وہ سب ناشتے جا رہے ہیں اور وہ ناچیں گے بھی صحیح گیارہ طریق تک لیکن حقیقت اس سے بہت پڑے ہیں الگ الگ ایجیٹ پول الگ الگ اپنے ورزن دے رہے ہیں کہیں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت زیادہ مرجن کی ساتھ جتایا جا رہا ہے کہیں کبھی کہیں کلوز لے کے آیا جا رہا ہے کہیں تھوڑا سا کم دکھایا جا رہا ہے لیکن ابھی جو آپ نے سوشان سینہ جی نے ایک مکھے منتریوں کا سروے دکھایا اس میں ایک بات تو سپشٹ ہو چکی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ابھی بھی جنتہ کی سب سے پہلی چوائز ہے جو ای وی ایم کے اندر بند ہے بشرتے وہ جو آنکھ میں پٹی باندھ کر ناچنے والے لوگ ہیں وہ اب ای وی ایم پر اونگلی نہ اٹھائیں ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہائی کوٹ نے بھی سپنا جی مجھے آپ ناچتے ہوئے تو نہیں جکھائی دے رہے ہیں کہ آپ ناچ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کے وقت میں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ناچنا آئے آنگن تیڑا اب ان کو ناچنا آنے رہا کیونکہ یہ سب دیکھ رہے ہیں دو ایک آپ خود بتا رہے ہیں تو یہ آنگن تیڑا بتا رہے ہیں یعنی انگور کھٹے ہیں تو سوال یہ ہے کہ دیکھئے آپ جو آنکھر دکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم کو بولنا چاہیے تو آپ کنونینٹلی جو آپ کو آنکھر سوٹ ہوتے ہیں کہ پردان منتری کی پوکولیریٹی والے یا مکھے منتری کی پوکولیریٹی والے آنکھر سوٹ ہوتے اس پہ بات کرتے ہیں اور یہاں کہتے ہو کہ انگور کھٹے ہیں ایسا تو نہیں چلے گا نا بھائی اور سوال یہ ہے کہ یہ دو ہزار اونیس کا دل سمی بھائی ہے یہ میں نے سیلے گا تھا میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا جیٹلی جی میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا مجھے بولنے دیجئے دیکھئے ایسے اچھا نہیں لگتا بولیے بولیے گیارہ پر ایک تک بولیے بولیے سوال نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے پھر کتنے پریشان ہو رہے ہیں یہی سکھا کہ آپ کے میڈیا کمیونکیشن ہوں نے بولیے بولیے دیکھئے ایسا ہے کہ آپ کو فیکٹ کو قبول کرنا پڑے گا کہ آدھر میں موڈی جی کی پپولیٹی کم ہو رہی ہے یہ دو ہلیس کا سمی فائینا یہ بتایا ہے کہ شاہ اور تانک شاہ کی جو سروے بھی انڈیا نیوز نے بھی دکھایا وہ جوٹھے وعدوں کا پردہ فاس ہو رہا ہے یہ دکھ رہا ہے وہ سروے بھی انڈیا نیوز نے دکھایا میں یہ ساتھ رہا ہے میں دونوں پرابکتہ ہوں کہ نورا کشتی کو اس وقت پروکتا ہوں اور سنجیب نائک جی کے پاس چلتا ہوں سنجیب نائک جی اگر یہ ایکزیٹ پول پرناموں میں بدلتے ہیں تو اس کا بک ٹیک آوے کیا ہوگا دیکھئے میں ایک پترکار کی سب سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنین پول کو اگر ایک چھوٹا سا انڈکیٹر مانے تو اگزیٹ پول is a better indicator لیکن جیسے کسی نے کہا ہے کہ اگزیٹ پول اگزاٹ پول نہیں ہے یہ اگزاٹ نہیں ہے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ اگزیٹ پول زیادہ طرح صحیح نکلتا ہے کئی بار چمتکار بھی نکلتی ہے جیسے پچھلے بار بی جے پی کے لیے اتر پردیس میں ہوا تھا یہ ایک ہو سکتا ہے لیکن اس کو لے کر کوئی پارٹی آپ ابھی سے خوشیاں مانانے لگے یا ماتم مانانے لگے یہ صحیح نہیں ہے میرا ایسا ماننا ہے اگر اگزیٹ پول کی ریجلٹس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم آگے بھوشت کی بات کریں تو بی جے پی کے لیے بہت صحیح نہیں دکھ رہا ہے بی جے پی کو آپ بہت کچھ کرنا ہے کرنا یعنی کام تو کر رہے ہوں گے سرکار کے طور پر کوئی بھی سرکار اپنے کام کرتا ہی ہے لیکن لوگوں کو کنونس کرنا کہ انہوں نے ان کے لیے کتنے کام کیے اس میں سائد راجے سرکار جو ہیں تھوڑے سے اثر دار نہیں ہو پائے ایسا میرا ماننا ہے ایسا آپ کو لگتا ہے آنند پانڈے میرے ساتھ ڈڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ایسا وان لوں گا ایک میں بریک کے بعد مدھوپردیش راجستان چھتیزگر تیلنگانہ مجورم تو ہم اگزیٹ پول کے حساب سے بگ پکچر کی بات کر رہتے ہیں اور ابھی سنجیب نائک جی نے ہمیں بتایا کہ بگ پکچر کیا ہو سکتی ہے یہی جاننے کے لیے میں سیدھے چلتا ہوں آنند پانڈے کے پاس آنند آپ کو کیا لگتا ہے اگر دو ایک رہے مقابلہ دو ایک سے چلتا ہے مقابلہ ہے دو ایک پر ختم ہوتا ہے یہ مقابلہ تو اس کے لیے بکٹ ایک اویس بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے لیے کیا ہوں گے مقابلہ دو ایک پر ختم ہوتا ہے لگتا ہے آنند سے ہمارا سمپرگ ستھاپت نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک سے آنند اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں کچھ تقنی کی دکت ہے راجی جیٹلی جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار 19 جیت کے بعد اور کانفیڈنٹو نہیں ہو گئی تھی نہیں بلکل نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھئے ابھی ریسنٹ لی مانی پردھان منتری جی نے آئیشمان بھارتی یوجنا آئیشمان بھارتی یوجنا ایکٹیو ہونا شروع ہوا لوگ اس میں سبسکرائب کر رہے ہیں بات یہاں پر یہ نہیں آ رہی ہے بات یہاں پر یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ جب سرکار میں آپ ہوتے ہیں تو سرکاری کارے کرتے ہیں جو لوگ کھالی بیٹھے ہوتے ہیں تو کمال چنانوی پرچار کرتے ہیں چنانوی پرچار کئی بار ٹرینڈ میں بھی بدل جاتا ہے وہ ایک محل بھی بناتا ہے آپ دیکھیں کسی گاؤں کے اندر کوئی انگریج گورا چلا جائے تو پورا گاؤں اس کے بارے میں چرچہ کرتا ہے کہ انگریج آیا تھا گورا آیا تھا تو وہی کچھ حالات کانگریج کے ساتھ مدی پردیش میں میں ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہی حالات کانگریج کے ساتھ اس نے مدی پردیش رائیستان ہی اچھتیس گھڑ بے ہے کہ وہاں پر چرچہ نہیں ہوتی تھی اور جہاں پر کانگریج کی نیطہ پرچار کرنے نکلے تو لوگوں نے کہا کہ کوئی تو آیا ہے کوئی تو آیا اور وہ کوئی تو آیا جو چرچہ ہے وہ آج اگزٹ پول کے نتیجے بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں لیکن جنرینی حقیقت اس سے بہت پرے ہیں چلدی سے سپرہ جی کا جواب لے لیتا ہوں کیونکہ مجھے نو بجے کی بولٹن کے لیے جانا ہے سپرہ جی جواب دیکھیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارتی ایجنٹا پارٹی کے پروکتہ جو ہے وہ کنسیڈ کر رہے اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ اب یہ ماننے لگے ہیں کہ یہ سوٹ بھوٹ کی سرکار ہے اور چوٹ چھوڑ ہے یہ جو دو نارے لگے ہیں یہ نارے لوگوں کے اندر چلے گئے ہیں اور لوگ سمجھنے لگے ہیں ان ناروں کو اسی لیے اگزٹ پول میں اس طرح کے نرنے آپ کو دکھ رہے ہیں جہاں پر کانگریس کو دو ایک کی بڑت دکھ رہی آپ کو دو ایک کی بڑت دکھ رہی ہے نہیں میں شاکری کمنٹ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں مدھر پردیش کی حالات بتاتا ہوں نوٹا بہت تیجی سے پاپولر ہو رہا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں جیسے کہ وہاں سپاکھ چلا اس کا اپنا بہت بڑا کریز ہے تو یہ آپ دونوں کانگریس اور بی جے پی کے لیے alarming بیل ہے کیونکہ نوٹا کو لے کر یواؤں سے لے کر اور وردھوں تک ہر جگہ ایک کریز دیکھا مطلب لوگ یہ کہنے لگے پر ایک کنا کریز نہیں ہے کہ دو پانچ پرسنٹ زکر ہو جائے دوسرا جو دوسرے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو کہیں کہیں ایسا ہے کہ ایک چھوٹا سا تپکہ وہ چھوٹا سا ضرور ہے لیکن وہ دونوں طرف سے اسنتوشت ہے اسنتوشت ہے دونوں طرف سے اسنتوشت 2019 کے سیمی فائنل کی بات کریں تو 2019 کے سیمی فائنل کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا پہلا انمان آ جا چکا ہے ایکزٹ پول کے نتیجے اشارہ کر رہے ہیں کہ جنتہ کے بیچ کوئی بڑی لہر نہیں ہے جنتہ کے لیے استھانی مددے زیادہ اہم ہیں کیا ایکزٹ پول کے نتیجوں سے 2019 کی تصویر صاف ہو گئی ہے کیا بی جے پی کے لیے ایکزٹ پول میں کوئی چہتاونی چھپی ہے کیا کانگریس کو ایکزٹ پول کے رجانوں سے 2019 کے مہا گھٹ بندن کے لیے کوئی سبق ملا ہے ان تمام مددوں کی پرتال کریں گے